وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُوهِ نَفْسُ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا ایک قوت شر وہ نفس ہے اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو تیرمے پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھئی ہے وَمَا عُبَرْدِهُ نَفْسِ اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو تو انسان کے اندر بھی ایک دائی شر ہے ایک دائی خیر ہے دائی شر کیا ہے نفس امارہ اِلْ یا لِمِنُو فرائیڈ کی اسطلاح میں اور دائی خیر کیا ہے روح جس کا مسکر ہے قلب وہ بلندی کی طرف رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو اس کو فرائیڈ نے دیکھا تو صحیح ہے امزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے اگرچہ اس کی جو اس نے جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے توجیز جو کی وہ غلط ہے ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنس دار اور فلاسفر اصل پر ان کی ایک آنکھ بند ہے عالم عمر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے اوبزرویشن ہے بھاگ دور ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے تو عالم خلق کے بارے میں تو واقع ہے اور انہوں نے علم کا اتنا بڑا بات جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لئے لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم عمر والی وہ بند ہے تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا لیکن یہ کہ اتصالِ بے تقیف بے قیاس حَسْتْ رَبُّ النَّاسْ رَابَ جَانِ نَاسْ یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہیں یہ قبی ہم نہیں جان سکتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ردور فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کی آخری حصے میں کیسے یہ طور پر ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَعْكُنْتُمْ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں پسیں گے تو سو طرح کی فتنوں کے نرے مبتلا ہو جائیں گا پہلے آدمی سمجھ دیں یہ وراؤ الوراؤ ہے ہمارے لئے ہمارے سمجھ سے بارہ تر ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہیں تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالمِ خرم کی چیزوں کے لئے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفَوَاد تین چیزیں کافی ہیں تحقیق کرو تفتیش کرو افضل کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسس کرو یہ تلتے جاؤ لیکن عالمِ عمر کی بات جو وہی سے بتا دی گئی بس وہ اس کی زیادہ مین میک زیادہ باری کیوں میں جاؤ گے فتنے میں بترا ہو جاؤ گے